ان کی صحبت میں بیٹھا کرو آقا علیہ السلام نے فرمایا جن لوگوں میں یہ تین علامتیں ہوں جن لوگوں میں تین علامتیں ہوں ان کی مجلس میں جایا کرو فرمایا پہلی علامت انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے ان کا کلام سنو تو دین کی حکمت نصیب ہو جائے اور ان کا عمل دیکھو تو آخرت یاد آ جائے ان کا چیرہ دیکھ کر اللہ یاد آئے ان کا کلام سن کر دین کا فہم مل جائے اور ان کا عمل دیکھ کر آخرت کی رغبت پیدا ہو جائے جن کی مجلس کا یہ اثر ہو تین شکلوں میں وہ مجلس بیٹھنے کے قابل ہیں امام حسن اسکری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ لوگوں جب دنیا میں کسی کی مجلس اختیار کرنے لگو اپنے ترامزہ مریدین سے کہتے کسی کی مجلس اختیار کرنے لگو دنیا میں اور کسی کے ساتھ دوستی کرنے لگو کسی کے ساتھ تعلق پیدا کرنے لگو تو یہ چیز دیکھا کرو کہ اس سے دوستی اور سنگت مجھے آخرت میں کام آئے گی یا نہیں جس کی دوستی اور سنگت آخرت میں کام نہیں آنی اس کا اس دنیا میں بھی نفع نہیں کیا فائدہ چھوڑا جب دوستی اختیار کرو تو دیکھو آخرت میں کام آئے گی کہ نہیں اور اس کا پیمانہ آقا علیہ السلام نے تین شکلوں میں بتا دیا کہ دیکھو تو اللہ یاد آئے ان کا عمل دیکھو تو آخرت یاد آئے ان کا کلام اور گفتگو سنو تو دین کی حکمت اور دین کا فہم نصیب ہو جائے اور یہ لوگ چونکہ میں نے ارز کیا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے نفس سے الگ ہو جاتے ہیں آزفت نفسی اند دنیا یہ احسان کی شرط اول ہے اپنے نفس کو بلا دیتے ہیں ان کی لڑائی کسی سے اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتی ان کی ناراضگی کسی کے لیے اپنی نفس کے لیے نہیں ہوتی اور ہماری لڑائیاں ہی ساری دنیا میں اپنے نفس کے لیے میں کے لیے اور یہ وہ لوگ ہیں صاحبان احسان جن کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ ہمیں پہچانے ہی کوئی نہ بولیے جو پسند کرتے ہیں یہ بات کہ ہمیں پہچانے ہی نہ کوئی بولیے ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی پہچانے نہ حضرت ابو ایوب حضرت ایوب سجستانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کسی نے پوچھا یہ جلیل القدر تابعین میں سے تھے حضرت ایوب سجستانی ان کا نام تا ایوب بن نبی تمیمہ قیسان ایوب خدا کی قسم خدا کی قسم دل کے راز والا آلہ مقام منزلت والا بندہ صرف وہ ہے کہ جسے یہ بات خوشی دے جسے یہ بات مسررت دے خوشی دے کہ اس کے مقام اور قدر منزلت کو نہ پہچانا جائے یہ ایسان ہے یعنی اللہ کو دیکھتا رہے اور خود کو بھول جائے بس اس کی نگاہ اللہ پہ رہے اور جب اللہ پہ نگاہ آپ جب سورج کو دیکھتے ہیں جب سورج چڑھتا ہے تو ستارے نظر آتے ہیں بولیے لیکن موجود ہوتے ہیں یا نہیں دن کو سورج چڑھتا ہے تو چاند نظر آتا ہے موجود ہوتا ہے یا نہیں تو جب بڑی روشنی سامنے آتی ہے تو چھوٹی روشنی والے اوجل ہو جاتے ہیں تو جب نگاہ اللہ پہ پڑ جائے تو اپنا نفس اوجل ہو جاتا ہے یہ ایسان ہے اپنا نفس اپنا میں اوجل ہو جاتا ہے ہوا یاد رہتا ہے وہ یاد آتا ہے اور میں اوجل ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ سب سے سچا بندہ اللہ کا وہ ہے جسے اس بات میں خوشی ہو کہ اس کے قدر و منزلت اور مقام کو پہچانا نہ جائے اور حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھا گیا یہی سوال ایسان کے باب میں وہ فرماتے ہیں ما صدق اللہ من احب الشوہرہ اور ما صدق اللہ من احب الشوہرہ اس شخص نے اللہ کی تصدیق ہی نہیں کی اس شخص نے اللہ کی تصدیق ہی نہیں کی اور نہ اللہ نے اسے سچا جانا گردانا کون من احب الشوہرہ جس نے شوہرہ پسند کی جس نے چاہا کہ میری شوہرہ ہو جائے میں معروف ہو جاؤں میں مشہور ہو جاؤں میری پہچان ہو جائے لوگ میری عزت کریں تقریم کریں عدب کریں میرے لئے کھڑے ہو جائیں جس کو اپنی شوہرہ کی طلب ہوئی گویا اس نے اللہ کو مانا ہی نہیں ہے چونکہ اللہ کو مانا ہوتا سچے دل سے تو اللہ کو دیکھا ہوتا چشم تصور میں اور اگر دل کی آنکھ اللہ پہ جمی ہوتی تو اپنے نفس کو بھلا دیا ہوتا ایک شخص حاضر عزت بشر بن الحارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بشر الحافی عرض کیا حضرت وسیعت کیجئے کوئی مجھے عرض کیا حضرت مجھے کوئی وسیعت کیجئے فرمانے نے کہ وسیعت یہ اخمل ذکرک وعتب متعمک یہ سارا تصوف ہے یہ تصوف وسیعت کیجئے فرمایا بیٹے دو وسیعتیں ہیں کل زندگی کے لیے ایک اپنے ذکر کو چھپا کے رکھ یعنی شہرت طلب نہ کر ناموری طلب نہ کر میں کے پیچھے نہ پڑ وعتب متعمک اور اپنا کھانا حلال رکھ شہرت سے کنارہ کر اور کھانا حلال رکھ اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی اور حضرت بشر الحافی نے پھر فرمایا کہ واللہ خدا کی قسم ما اعرف راجولن احب ان یعرف اللہ ذہب دینہو خدا کی عزت کی قسم میں اپنی زندگی میں ایک ایسے شخص کو بھی نہیں جانتا کہ جس نے محبت کی خواہش کی اس بات کی کہ میری شہرت ہو جس نے بھی خواہش کی کہ میری شہرت ہو ذہب دینہو اس کا دین چلا گیا یہ سیدنا بشر الحافی فرماتے ہیں جس میں بھی شہرت کی خواہش کی اس کا دین چلا گیا چونکہ شہرت سب سے بڑا بت ہے خواہ وہ حکومت و سلطنت کی چاہت کے طریق سے آئے خواہ وہ مال و دولت کی کسرت کے طریق سے آئے خواہ وہ مذہب دین اور روحانیت کے نام پر اس طریق سے آئے کسی بھی طریق سے آئے شہرت بہت ہی بہت ہے اور دنیا داروں کو شہرت نقصان اس لیے نہیں دیتی کہ ان کے دامن میں پہلے ہی خیر نہیں تھی ان کا راستہ ہی کمال بھی زوال بھی دنیا سے تھا تو شہرت بھی دنیا کی چیز تھی جو لوگ طریق عبادت پہ چلیں طریق روحانیت پہ چلیں طریق دین اور مذہب پہ چلیں دعویٰ خدا سے دوستی اور محبت کا کریں اور طالب شہرت کے ہوں فرمایا ذہبہ دین اور حوز کا دین چلا جاتا ہے اللہ اس کے دل سے دین نکال لیتا ہے دین کا حیاء نکال لیتا ہے اپنا تعلق توڑ دیتا ہے اللہ اپنی رحمت کا مو موڑ دیتا ہے اور پھر آپ نے فرمایا حضرت بشر الحافین ایک اور بات فرمایا اللہ یجد حلاوة الاخرہ من احب ان یعرفہ الناس جو شخص اس بات کی خواہش کرے کہ لوگ اسے پہچانے آئے تو کھڑے ہو جائیں اس کے لوگ ہاتھ چومیں اس کو عزت دیں تقریم دیں جو اس بات کی خواہش کرے جو اس بات کی خواہش کرے کہ لوگ اسے پہچانے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہم نے دیکھا کہ اللہ اس کے دل سے آخرت کی لذت چین لیتا ہے اس کو عبادت میں لذت نہیں رہتی سجود کی لذت نہیں رہتی ذکر اذکار کی لذت نہیں رہتی اس لیے کہ یہ شہرت اخلاص کی دشمن ہے احسان ہے صدق و اخلاص کا نام شہرت ہے ساری شرک و ریا کا نام شہرت ہے شرک اور ریا کا نام اخلاص ہے صدق و خفا کا نام حضرت سحل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا ایو شیئن اشدو علی النفس نفس پر سب سے زیادہ باری چیز کیا ہے فرمایا اخلاص لینہو لیسا لہا فی نصیب اخلاص چونکہ اخلاص چھپاتا ہے بندہ اپنے عمل کو اللہ کے لیے یہ سب سے باری ہے اس لیے کہ اس میں سے نفس کو کوئی حض نہیں ملتا نفس خوش نہیں ہوتا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی صحابیوں کو جو ان کے ہواری تھے ان سے ایک روز مجلس میں نصیت فرما رہے ہیں درس دے رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام درس دیتے ہوئے فرمایا این تنبت الحبہ میرے ہواریوں میرے صحابیوں دانا کہاں اگتا ہے دانے سے پودا کہاں پر اگتا ہے قالو فی الارض انہوں نے کہا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زمین سے اگتا ہے زمین میں اگتا ہے قالا قذالک الحکمہ لا تنبت الا فی قلب مثل الارض اسی طرح اللہ کی حکمت اور معرفت ہے وہ اس وقت تک دل میں حکمت اور معرفت کا پودا نہیں اگتا جب تک کوئی دل زمین کی طرح متوازے نہ ہو جائے